ناظرین نٹنگ محل کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے سلار مہا پارا سے ملنے اس کے ہاسٹل جائے گا تو اس سے کہے گا کہ تمہارے علاوہ اگر وہ بات مجھے ساری دنیا چیخ چیخ کر بھی کہتی تو میں پھر بھی اس پر یقین نہ کرتا جس پر مہا پارا سلار سے کہے گی میں نے جو تمہیں کہا میں اس پر آج بھی قائم ہوں تم بھی اپنی بات پر قائم رہو تم یہاں آئے کیا لینے ہو مجھے یہ بتاؤ جس پر سلار کہے گا تم نے جو بتایا تھا وہ آدھا سچ تھا اب میں پورا سچ جان چکا ہوں کہ تم راہی سے محبت کرتی تھی اور میں تم سے محبت کرتا ہوں مجھے تمہاری ادھوری محبت قبول ہے میں کسی بھی صورت تمہیں نہیں کھو سکتا جس طرح تم راہی سے محبت کرتی تھی اسی شدت سے میں تم سے محبت کرتا ہوں مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے حاجرہ اپنا اصلی چہرہ شیلہ بیگم اور اس کے بیٹے کو دکھانے لگ گئی ہے جب شیلہ بیگم سحیل سے کہے گی کہ آج سارا کی برثڑے ہے اور ہم نے وہاں جانا ہے تو تو حاجرہ بہت ہی غصے سے کہے گی کہ مجھے تو یہ یقین نہیں آ رہا کہ سارا کے ساتھ اس کی منگنی ہو کیسے گئی پتہ نہیں کیسے سارا ساری زندگی اس سائیکو پاغل کو بھگتے گی تو سحیل حاجرہ کو روکنے کی بجائے اپنی ماں کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کرے گا مگر حاجرہ اسے بھی کہے گی کہ تم کہاں اپنی ماں کا پلو پکڑ کر جا رہے ہو ان کی باتیں مان کر ایک بیٹا تو پاغل ہو چکا کہ تم بھی پاغل مت ہو جانا تم یہاں واپس آو تو آپ دیکھیں گے سحیل حاجرہ سے اس قدر خوف زدہ ہے کہ اس کے آگے سر نہیں اٹھائے گا اور وہ اپنی ماں کو وہاں سے اکیلے جانے دے گا اس کی ماں یہ رویہ دیکھ کر بہت زیادہ افسودہ ہوگی جس طرح اس نے مہا پارا کے ساتھ کیا تھا اب اسی طرح حاجرہ شیلہ بیگم کے ساتھ کر رہی ہے اور جب حاجرہ مہا پارا کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تم نے صرف چند دن کا کہا تھا اب ایک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے تم ابھی تک واپس نہیں آئی اور آج سارا کی برٹھڑے ہیں ممی اور راہد وہاں جانے کے لیے بے قرار ہیں میں اب انہیں مزید سنبھال نہیں سکتی تو جب حاجرہ مہا پارا کے ساتھ بے انتہا غصے سے بات کر رہی ہوگی تو اسی دوران سہیل وہاں آ جائے گا جو حاجرہ کی بات سن لے گا وہ حاجرہ کے موں سے نکلا ہوا مہا پارا کا لفظ اور اسے جاننے کی کوشش کرے گا جس پر حاجرہ اسے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دے گی تو ناظرین کیا سہیل کو مہا پارا کے زندہ ہونے کا یقین ہو جائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جائے گا تو اس سے کہے گا کہ تمہارے علاوہ اگر وہ بات مجھے ساری دنیا چیخ چیخ کر بھی کہتی تو میں پھر بھی اس پر یقین نہ کرتا جس پر مہا پارا سالار سے کہے گی میں نے جو تمہیں کہا میں اس پر آج بھی قائم ہوں تم بھی اپنی بات پر قائم رہو تم یہاں آئے کیا لینے ہو مجھے یہ بتاؤ جس پر سالار کہے گا تم نے جو بتایا تھا وہ آدھا سچ تھا اب میں پورا سچ جان چکا ہوں کہ تم راہی سے محبت کرتی تھی اور میں تم سے محبت کرتا ہوں مجھے تمہاری ادھوری محبت قبول ہے میں کسی بھی صورت تمہیں نہیں کھو سکتا جس طرح تم راہی سے محبت کرتی تھی اسی شدت سے میں تم سے محبت کرتا ہوں مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے حاجرہ اپنا اصلی چہرہ شیلہ بیگم اور اس کے بیٹے کو دکھانے لگ گئی ہے جب شیلہ بیگم سحیل سے کہے گی کہ آج سارا کی برثڑے ہے اور ہم نے وہاں جانا ہے تو تو حاجرہ بہت غصے سے کہے گی کہ مجھے تو یہ یقین نہیں آ رہا کہ سارا کے ساتھ اس کی منگنی ہو کیسے گئی پتہ نہیں کیسے سارا ساری زندگی اس سائیکو پاغل کو بھگتے گی تو سحیل حاجرہ کو روکنے کی بجائے اپنی ماں کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کرے گا مگر حاجرہ اسے بھی کہے گی کہ تم کہاں اپنی ماں کا پلو پکڑ کر جا رہے ہو ان کی باتیں مان کر ایک بیٹا تو پاغل ہو چکا کہ تم بھی پاغل مت ہو جانا تم یہاں واپس آؤ تو آپ دیکھیں گے سحیل حاجرہ سے اس قدر خوف زدہ ہے کہ اس کے آگے سر نہیں اٹھائے گا اور وہ اپنی ماں کو وہاں سے اکیلے جانے دے گا اس کی ماں یہ رویہ دیکھ کر بہت زیادہ افسودہ ہوگی جس طرح اس نے مہاپارہ کے ساتھ کیا تھا اب اسی طرح حاجرہ شیلہ بیگم کے ساتھ کر رہی ہے اور جب حاجرہ مہاپارہ کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تم نے صرف چند دن کا کہا تھا اب ایک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے تم ابھی تک واپس نہیں آئی اور آج سارا کی برٹھڑے ہیں ممی اور راہد وہاں جانے کے لیے بے قرار ہیں میں اب انہیں مزید سنبھال نہیں سکتی تو جب حاجرہ مہاپارہ کے ساتھ بے انتہا غصے سے بات کر رہی ہوگی تو اسی دوران سحیل وہاں آ جائے گا جو حاجرہ کی بات سن لے گا وہ حاجرہ کے موں سے نکلا ہوا مہاپارہ کا لفظ اور اسے جاننے کی کوشش کرے گا جس پر حاجرہ اسے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دے گی تو ناظرین کیا سحیل کو مہاپارہ کے زندہ ہونے کا یقین ہو جائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبالیں تھانکس فار وچنگا ویڈیو اسے ملنے اس کے ہاسٹل جائے گا تو اس سے کہے گا کہ تمہارے علاوہ اگر وہ بات مجھے ساری دنیا چیخ چیخ کر بھی کہتی تو میں پھر بھی اس پر یقین نہ کرتا جس پر مہاپارہ سالار سے کہے گی میں نے جو تمہیں کہا میں اس پر آج بھی قائم ہوں تم بھی اپنی بات پر قائم رہو تم یہاں آئے کیا لینے ہو مجھے یہ بتاؤ جس پر سالار کہے گا تم نے جو بتایا تھا وہ آدھا سچ تھا اب میں پورا سچ جان چکا ہوں کہ تم راہی سے محبت کرتی تھی اور میں تم سے محبت کرتا ہوں مجھے تمہاری ادھوری محبت قبول ہے میں کسی بھی صورت تمہیں نہیں کھو سکتا جس طرح تم راہی سے محبت کرتی تھی اسی شدت سے میں تم سے محبت کرتا ہوں مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے حاجرہ اپنا اصلی چہرہ شیلہ بیگم اور اس کے بیٹے کو دکھانے لگ گئی ہے جب شیلہ بیگم سہیل سے کہے گی کہ آج سارا کی برثڑے ہے اور ہم نے وہاں جانا ہے تو تو حاجرہ بہت غصے سے کہے گی کہ مجھے تو یہ یقین نہیں آ رہا کہ سارا کے ساتھ اس کی منگنی ہو کیسے گئی پتہ نہیں کیسے سارا ساری زندگی اس سائیکو پاغل کو بھگتے گی تو سہیل حاجرہ کو روکنے کی بجائے اپنی ماں کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کرے گا مگر حاجرہ اسے بھی کہے گی کہ تم کہاں اپنی ماں کا پلو پکڑ کر جا رہے ہو ان کی باتیں مان کر ایک بیٹا تو پاغل ہو چکا کہ تم بھی پاغل مت ہو جانا تم یہاں واپس آؤ تو آپ دیکھیں گے سہیل حاجرہ سے اس قدر خوف زدہ ہے کہ اس کے آگے سر نہیں اٹھائے گا اور وہ اپنی ماں کو وہاں سے اکیلے جانے دے گا اس کی ماں یہ رویہ دیکھ کر بہت زیادہ افسودہ ہوگی جس طرح اس نے مہاپارہ کے ساتھ کیا تھا اب اسی طرح حاجرہ شیلہ بیگم کے ساتھ کر رہی ہے اور جب حاجرہ مہاپارہ کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تم نے صرف چند دن کا کہا تھا اب ایک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے تم ابھی تک واپس نہیں آئی اور آج سارا کی برٹھڑے ہیں ممی اور راہد وہاں جانے کے لیے بے قرار ہیں میں اب انہیں مزید سنبھال نہیں سکتی تو جب حاجرہ مہاپارہ کے ساتھ بے انتہا غصے سے بات کر رہی ہوگی تو اسی دوران سہیل وہاں آ جائے گا جو حاجرہ کی بات سن لے گا وہ حاجرہ کے موں سے نکلا ہوا مہاپارہ کا لفظ اور اسے جاننے کی کوشش کرے گا جس پر حاجرہ اسے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دے گی تو ناظرین کیا سہیل کو مہاپارہ کے زندہ ہونے کا یقین ہو جائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تینکس فار وچنگا ویڈیو اسے ملنے اس کے ہاسٹل جائے گا تو اس سے کہے گا کہ تمہارے علاوہ اگر وہ بات مجھے ساری دنیا چیخ چیخ کر بھی کہتی تو میں پھر بھی اس پر یقین نہ کرتا جس پر مہاپارہ سلار سے کہے گی میں نے جو تمہیں کہا میں اس پر آج بھی قائم ہوں تم بھی اپنی بات پر قائم رہو تم یہاں آئے کیا لینے ہو مجھے یہ بتاؤ جس پر سلار کہے گا تم نے جو بتایا تھا وہ آدھا سچ تھا اب میں پورا سچ جان چکا ہوں کہ تم راہی سے محبت کرتی تھی اور میں تم سے محبت کرتا ہوں مجھے تمہاری ادھوری محبت قبول ہے میں کسی بھی صورت تمہیں نہیں کھو سکتا جس طرح تم راہی سے محبت کرتی تھی اسی شدت سے میں تم سے محبت کرتا ہوں مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے حاجرہ اپنا اصلی چہرہ شیلہ بیگم اور اس کے بیٹے کو دکھانے لگ گئی ہے جب شیلہ بیگم سحیل سے کہے گی کہ آج سارا کی برثڑے ہیں اور ہم نے وہاں جانا ہے تو تو حاجرہ بہت غصے سے کہے گی کہ مجھے تو یہ یقین نہیں آ رہا کہ سارا کے ساتھ اس کی منگنی ہو کیسے گئی پتہ نہیں کیسے سارا ساری زندگی اس سائیکو پاغل کو بھگتے گی تو سحیل حاجرہ کو روکنے کی بجائے اپنی ماں کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کرے گا مگر حاجرہ اسے بھی کہے گی کہ تم کہاں اپنی ماں کا پلو پکڑ کر جا رہے ہو ان کی باتیں مان کر ایک بیٹا تو پاغل ہو چکا کہ تم بھی پاغل مت ہو جانا تم یہاں واپس آؤ تو آپ دیکھیں گے سحیل حاجرہ سے اس قدر خوف زدہ ہے کہ اس کے آگے سر نہیں اٹھائے گا اور وہ اپنی ماں کو وہاں سے اکیلے جانے دے گا اس کی ماں یہ رویہ دیکھ کر بہت زیادہ افسودہ ہوگی جس طرح اس نے مہا پارا کے ساتھ کیا تھا اب اسی طرح حاجرہ شیلہ بیگم کے ساتھ کر رہی ہے اور جب حاجرہ مہا پارا کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تم نے صرف چند دن کا کہا تھا اب ایک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے تم ابھی تک واپس نہیں آئی اور آج سارا کی برتڑے ہیں ممی اور راہد وہاں جانے کے لیے بے قرار ہیں میں اب انہیں مزید سنبھال نہیں سکتی تو جب حاجرہ مہا پارا کے ساتھ بے انتہا غصے سے بات کر رہی ہوگی تو اسی دوران سہیل وہاں آ جائے گا جو حاجرہ کی بات سن لے گا وہ حاجرہ کے موں سے نکلا ہوا مہا پارا کا لفظ اور اسے جاننے کی کوشش کرے گا جس پر حاجرہ اسے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دے گی تو ناظرین کیا سہیل کو مہا پارا کے زندہ ہونے کا یقین ہو جائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی دبا لیں تھانکس فور وچنگا ویڈیو اسے ملنے اس کے ہاسٹل جائے گا تو اس سے کہے گا کہ تمہارے علاوہ اگر وہ بات مجھے ساری دنیا چیخ چیخ کر بھی کہتی تو میں پھر بھی اس پر یقین نہ کرتا جس پر مہا پارا سلار سے کہے گی اب میں پورا سچ جان چکا ہوں کہ تم راہی سے محبت کرتی تھی اور میں تم سے محبت کرتا ہوں مجھے تمہاری ادھوری محبت قبول ہے میں کسی بھی صورت تمہیں نہیں کھو سکتا جس طرح تم راہی سے محبت کرتی تھی اسی شدت سے میں تم سے محبت کرتا ہوں مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے حاجرہ اپنا اصلی چہرہ شیلہ بیگم اور اس کے بیٹے کو دکھانے لگ گئی ہے جب شیلہ بیگم سحیل سے کہے گی کہ آج سارا کی برثڑے ہیں اور ہم نے وہاں جانا ہے تو تو حاجرہ بہت غصے سے کہے گی کہ مجھے تو یہ یقین نہیں آ رہا کہ سارا کے ساتھ اس کی منگنی ہو کیسے گئی پتہ نہیں کیسے سارا ساری زندگی اس سائیکو پاغل کو بھگتے گی تو سحیل حاجرہ کو روکنے کی بجائے اپنی ماں کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کرے گا مگر حاجرہ اسے بھی کہے گی کہ تم کہاں اپنی ماں کا پلو پکڑ کر جا رہے ہو ان کی باتیں مان کر ایک بیٹا تو پاغل ہو چکا کہ تم بھی پاغل مت ہو جانا تم یہاں واپس آؤ تو آپ دیکھیں گے سحیل حاجرہ سے اس قدر خوف زدہ ہے کہ اس کے آگے سر نہیں اٹھائے گا اور وہ اپنی ماں کو وہاں سے اکیلے جانے دے گا اس کی ماں یہ رویہ دیکھ کر بہت زیادہ افسودہ ہوگی جس طرح اس نے مہاپارہ کے ساتھ کیا تھا اب اسی طرح حاجرہ شیلہ بیگم کے ساتھ کر رہی ہے اور جب حاجرہ مہاپارہ کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تم نے صرف چند دن کا کہا تھا اب ایک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے تم ابھی تک واپس نہیں آئی اور آج سارا کی برثڑے ہیں ممی اور راہد وہاں جانے کے لیے بے قرار ہیں میں اب انہیں مزید سنبھال نہیں سکتی تو جب حاجرہ مہاپارہ کے ساتھ بے انتہا غصے سے بات کر رہی ہوگی تو اسی دوران سہیل وہاں آ جائے گا جو حاجرہ کی بات سن لے گا وہ حاجرہ کے موں سے نکلا ہوا مہاپارہ کا لفظ اور اسے جاننے کی کوشش کرے گا جس پر حاجرہ اسے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دے گی تو ناظرین کیا سہیل کو مہاپارہ کے زندہ ہونے کا یقین ہو جائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تھانکس فار وچنگا ویڈیو اسے ملنے اس کے ہاسٹل جائے گا تو اس سے کہے گا کہ تمہارے علاوہ اگر وہ بات مجھے ساری دنیا چیخ چیخ کر بھی کہتی تو میں پھر بھی اس پر یقین نہ کرتا جس پر مہاپارہ سلار سے کہے گی میں نے جو تمہیں کہا میں اس پر آج بھی قائم ہوں تم بھی اپنی بات پر قائم رہو تم یہاں آئے کیا لینے ہو مجھے یہ بتاؤ جس پر سلار کہے گا تم نے جو بتایا تھا وہ آدھا سچ تھا اب میں پورا سچ جان چکا ہوں کہ تم راہی سے محبت کرتی تھی اور میں تم سے محبت کرتا ہوں مجھے تمہاری ادھوری محبت قبول ہے میں کسی بھی صورت تمہیں نہیں کھو سکتا جس طرح تم راہی سے محبت کرتی تھی اسی شدت سے میں تم سے محبت کرتا ہوں مگر ناظرین دوسری جانب جب آپ دیکھیں گے حاجرہ اپنا اصلی چہرہ شیلہ بیگم اور اس کے بیٹے کو دکھانے لگ گئی ہے جب شیلہ بیگم سہیل سے کہے گی کہ آج سارا کی برثڑے ہے اور ہم نے وہاں جانا ہے تو تو حاجرہ بہت غصے سے کہے گی کہ مجھے تو یہ یقین نہیں آ رہا کہ سارا کے ساتھ اس کی منگنی ہو کیسے گئی پتہ نہیں کیسے سارا ساری زندگی اس سائیکو پاغل کو بھگتے گی تو سہیل حاجرہ کو روکنے کی بجائے اپنی ماں کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کرے گا مگر حاجرہ اسے بھی کہے گی کہ تم کہاں اپنی ماں کا پلو پکڑ کر جا رہے ہو ان کی باتیں مان کر ایک بیٹا تو پاغل ہو چکا کہیں تم بھی پاغل مت ہو جانا تم یہاں واپس آو تو آپ دیکھیں گے سہیل حاجرہ سے اس قدر خوف زدہ ہے کہ اس کے آگے سر نہیں اٹھائے گا اور وہ اپنی ماں کو وہاں سے اکیلے جانے دے گا اس کی ماں یہ رویہ دیکھ کر بہت زیادہ افسودہ ہوگی جس طرح اس نے مہاپارہ کے ساتھ کیا تھا اب اسی طرح حاجرہ شیلہ بیگم کے ساتھ کر رہی ہے اور جب حاجرہ مہاپارہ کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تم نے صرف چند دن کا کہا تھا اب ایک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے تم ابھی تک واپس نہیں آئی اور آج سارا کی برٹھڑے ہیں ممی اور راہد وہاں جانے کے لیے بے قرار ہیں میں اب انہیں مزید سنبھال نہیں سکتی تو جب حاجرہ مہاپارہ کے ساتھ بے انتہا غصے سے بات کر رہی ہوگی تو اسی دوران سہیل وہاں آ جائے گا جو حاجرہ کی بات سن لے گا وہ حاجرہ کے موں سے نکلا ہوا مہاپارہ کا لفظ اور اسے جاننے کی کوشش کرے گا جس پر حاجرہ اسے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دے گی تو ناظرین کیا سہیل کو مہاپارہ کے زندہ ہونے کا یقین ہو جائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تھانکس فار وچنگ ای ویڈیو اسے ملنے اس کے ہاسٹل جائے گا تو اس سے کہے گا کہ تمہارے علاوہ اگر وہ بات مجھے ساری دنیا چیخ چیخ کر بھی کہتی تو میں پھر بھی اس پر یقین نہ کرتا جس پر مہاپارہ سالار سے کہے گی میں نے جو تمہیں کہا میں اس پر آج بھی قائم ہوں تم بھی اپنی بات پر قائم رہو تم یہاں آئے کیا لینے ہو مجھے یہ بتاؤ جس پر سالار کہے گا تم نے جو بتایا تھا وہ آدھا سچ تھا اب میں پورا سچ جان چکا ہوں کہ تم راہیت سے محبت کرتی تھی اور میں تم سے محبت کرتا ہوں مجھے تمہاری ادھوری محبت قبول ہے میں کسی بھی صورت تمہیں نہیں کھو سکتا جس طرح تم راہیت سے محبت کرتی تھی اسی شدت سے میں تم سے محبت کرتا ہوں مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے حاجرہ اپنا اصلی چہرہ شیلہ بیگم اور اس کے بیٹے کو دکھانے لگ گئی ہے جب شیلہ بیگم سحیل سے کہے گی کہ آج سارا کی برثڑے ہے اور ہم نے وہاں جانا ہے تو تو حاجرہ بہت غصے سے کہے گی کہ مجھے تو یہ یقین نہیں آ رہا کہ سارا کے ساتھ اس کی منگنی ہو کیسے گئی پتہ نہیں کیسے سارا ساری زندگی اس سائیکو پاغل کو بھگتے گی تو سحیل حاجرہ کو روکنے کی بجائے اپنی ماں کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کرے گا مگر حاجرہ اسے بھی کہے گی کہ تم کہاں اپنی ماں کا پلو پکڑ کر جا رہے ہو ان کی باتیں مان کر ایک بیٹا تو پاغل ہو چکا کہ تم بھی پاغل مت ہو جانا تم یہاں واپس آؤ تو آپ دیکھیں گے سحیل حاجرہ سے اس قدر خوف زدہ ہے کہ اس کے آگے سر نہیں اٹھائے گا اور وہ اپنی ماں کو وہاں سے اکیلے جانے دے گا اس کی ماں یہ رویہ دیکھ کر بہت زیادہ افسودہ ہوگی جس طرح اس نے مہاپارہ کے ساتھ کیا تھا اب اسی طرح حاجرہ شیلہ بیگم کے ساتھ کر رہی ہے اور جب حاجرہ مہاپارہ کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تم نے صرف چند دن کا کہا تھا اب ایک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے میں اب انہیں مزید سنبھال نہیں سکتی تو جب حاجرہ مہاپارہ کے ساتھ بے انتہا غصے سے بات کر رہی ہوگی تو اسی دوران سحیل وہاں آ جائے گا جو حاجرہ کی بات سن لے گا وہ حاجرہ کے موں سے نکلا ہوا مہاپارہ کا لفظ اور اسے جاننے کی کوشش کرے گا جس پر حاجرہ اسے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دے گی تو ناظرین کیا سحیل کو مہاپارہ کے زندہ ہونے کا یقین ہو جائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی دبالیں تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو اسے ملنے اس کے ہاسٹل جائے گا تو اس سے کہے گا کہ تمہارے علاوہ اگر وہ بات مجھے ساری دنیا چیخ چیخ کر بھی کہتی تو میں پھر بھی اس پر یقین نہ کرتا جس پر مہاپارہ سلار سے کہے گی میں نے جو تمہیں کہا میں اس پر آج بھی قائم ہوں تم بھی اپنی بات پر قائم رہو تم یہاں آئے کیا لینے ہو مجھے یہ بتاؤ جس پر سلار کہے گا تم نے جو بتایا تھا وہ آدھا سچ تھا اب میں پورا سچ جان چکا ہوں کہ تم راہی سے محبت کرتی تھی اور میں تم سے محبت کرتا ہوں مجھے تمہاری ادھوری محبت قبول ہے میں کسی بھی صورت تمہیں نہیں کھو سکتا جس طرح تم راہی سے محبت کرتی تھی اسی شدت سے میں تم سے محبت کرتا ہوں مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے حاجرہ اپنا اصلی چہرہ شیلہ بیگم اور اس کے بیٹے کو دکھانے لگ گئی ہے جب شیلہ بیگم سحیل سے کہے گی کہ آج سارا کی برثڑے ہے اور ہم نے وہاں جانا ہے تو تو حاجرہ بہت غصے سے کہے گی کہ مجھے تو یہ یقین نہیں آ رہا کہ سارا کے ساتھ اس کی منگنی ہو کیسے گئی پتہ نہیں کیسے سارا ساری زندگی اس سائیکو پاغل کو بھگتے گی تو سحیل حاجرہ کو روکنے کی بجائے اپنی ماں کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کرے گا مگر حاجرہ اسے بھی کہے گی کہ تم کہاں اپنی ماں کا پلو پکڑ کر جا رہے ہو ان کی باتیں مان کر ایک بیٹا تو پاغل ہو چکا کہ تم بھی پاغل مت ہو جانا تم یہاں واپس آؤ تو آپ دیکھیں گے سحیل حاجرہ سے اس قدر خوف زدہ ہے کہ اس کے آگے سر نہیں اٹھائے گا اور وہ اپنی ماں کو وہاں سے اکیلے جانے دے گا اس کی ماں یہ رویہ دیکھ کر بہت زیادہ افسدہ ہوگی جس طرح اس نے مہا پارا کے ساتھ کیا تھا اب اسی طرح حاجرہ شیلہ بیگم کے ساتھ کر رہی ہے اور جب حاجرہ مہا پارا کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تم نے صرف چند دن کا کہا تھا اب ایک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے تم ابھی تک واپس نہیں آئی اور آج سارا کی برٹھڑے ہیں ممی اور راہد وہاں جانے کے لیے بے قرار ہیں میں اب انہیں مزید سنبھال نہیں سکتی تو جب حاجرہ مہا پارا کے ساتھ بے انتہا غصے سے بات کر رہی ہوگی تو اسی دوران سہیل وہاں آ جائے گا جو حاجرہ کی بات سن لے گا وہ حاجرہ کے موت سے نکلا ہوا مہا پارا کا لفظ اور اسے جاننے کی کوشش کرے گا جس پر حاجرہ اسے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دے گی تو ناظرین کیا سہیل کو مہا پارا کے زندہ ہونے کا یقین ہو جائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی دبالیں تینکس فار وچنگ کا ویڈیو اسے ملنے اس کے ہاسٹل جائے گا تو اس سے کہے گا کہ تمہارے علاوہ اگر وہ بات مجھے ساری دنیا چیخ چیخ کر بھی کہتی تو میں پھر بھی اس پر یقین نہ کرتا جس پر مہا پارا سالار سے کہے گی میں نے جو تمہیں کہا میں اس پر آج بھی قائم ہوں تم بھی اپنی بات پر قائم رہو تم یہاں آئے کیا لینے ہو مجھے یہ بتاؤ جس پر سالار کہے گا تم نے جو بتایا تھا وہ آدھا سچ تھا اب میں پورا سچ جان چکا ہوں کہ تم راہیت سے محبت کرتی تھی اور میں تم سے محبت کرتا ہوں مجھے تمہاری ادھوری محبت قبول ہے میں کسی بھی صورت تمہیں نہیں کھو سکتا جس طرح تم راہیت سے محبت کرتی تھی اسی شدت سے میں تم سے محبت کرتا ہوں مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے حاجرہ اپنا اصلی چہرہ شیلہ بیگم اور اس کے بیٹے کو دکھانے لگ گئی ہے جب شیلہ بیگم سوہیل سے کہے گی کہ آج سارا کی برثڑے ہے اور ہم نے وہاں جانا ہے تو تو حاجرہ بہت غصے سے کہے گی کہ مجھے تو یہ یقین نہیں آ رہا تو سہیل حاجرہ کو روکنے کی بجائے اپنی ماں کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کرے گا مگر حاجرہ اسے بھی کہے گی کہ تم کہاں اپنی ماں کا پلو پکڑ کر جا رہے ہو ان کی باتیں مان کر ایک بیٹا تو پاغل ہو چکا کہ تم بھی پاغل مت ہو جانا تم یہاں واپس آؤ تو آپ دیکھیں گے سہیل حاجرہ سے اس قدر خوف زدہ ہے کہ اس کے آگے سر نہیں اٹھائے گا اور وہ اپنی ماں کو وہاں سے اکیلے جانے دے گا اسی طرح حاجرہ شیلہ بیگم کے ساتھ کر رہی ہے اور جب حاجرہ مہا پارا کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تم نے صرف چند دن کا کہا تھا اب ایک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے تم ابھی تک واپس نہیں آئی اور آج سارا کی برٹھڑے ہیں ممی اور راہد وہاں جانے کے لیے بے قرار ہیں میں اب انہیں مزید سنبھال نہیں سکتی تو جب حاجرہ مہا پارا کے ساتھ بے انتہا غصے سے بات کر رہی ہوگی تو اسی دوران سہیل وہاں آ جائے گا جو حاجرہ کی بات سن لے گا وہ حاجرہ کے موں سے نکلا ہوا مہا پارا کا لفظ اور اسے جاننے کی کوشش کرے گا جس پر حاجرہ اسے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دے گی تو ناظرین کیا سہیل کو مہا پارا کے زندہ ہونے کا یقین ہو جائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبالیں تینکس فار واشنگا ویڈیو اسے ملنے اس کے ہاسٹل جائے گا تو اس سے کہے گا کہ تمہارے علاوہ اگر وہ بات مجھے ساری دنیا چیخ چیخ کر بھی کہتی تو میں پھر بھی اس پر یقین نہ کرتا جس پر مہا پارا سلار سے کہے گی میں نے جو تمہیں کہا میں اس پر آج بھی قائم ہوں تم بھی اپنی بات پر قائم رہو تم یہاں آئے کیا لینے ہو مجھے یہ بتاؤ جس پر سلار کہے گا تم نے جو بتایا تھا وہ آدھا سچ تھا اب میں پورا سچ جان چکا ہوں کہ تم راہی سے محبت کرتی تھی اور میں تم سے محبت کرتا ہوں مجھے تمہاری ادھوری محبت قبول ہے میں کسی بھی صورت تمہیں نہیں کھو سکتا جس طرح تم راہی سے محبت کرتی تھی اسی شدت سے میں تم سے محبت کرتا ہوں مگر ناظرین دوسری جانب جب آپ دیکھیں گے حاجرہ اپنا اصلی چہرہ شیلہ بیگم اور اس کے بیٹے کو دکھانے لگ گئی ہے جب شیلہ بیگم سحیل سے کہے گی کہ آج سارا کی برثڑے ہے اور ہم نے وہاں جانا ہے تو تو حاجرہ بہت غصے سے کہے گی کہ مجھے تو یہ یقین نہیں آ رہا کہ سارا کے ساتھ اس کی منگنی ہو کیسے گئی پتہ نہیں کیسے سارا ساری زندگی اس سائیکو پاغل کو بھگتے گی تو سحیل حاجرہ کو روکنے کی بجائے اپنی ماں کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کرے گا مگر حاجرہ اسے بھی کہے گی کہ تم کہاں اپنی ماں کا پلو پکڑ کر جا رہے ہو ان کی باتیں مان کر ایک بیٹا تو پاغل ہو چکا کہ تم بھی پاغل مت ہو جانا تم یہاں واپس آؤ تو آپ دیکھیں گے سحیل حاجرہ سے اس قدر خوف زدہ ہے کہ اس کے آگے سر نہیں اٹھائے گا اور وہ اپنی ماں کو وہاں سے اکیلے جانے دے گا اب اسی طرح حاجرہ شیلہ بیگم کے ساتھ کر رہی ہے اور جب حاجرہ مہا پارا کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تم نے صرف چند دن کا کہا تھا اب ایک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے تم ابھی تک واپس نہیں آئی اور آج سارا کی برٹھڑے ہیں ممی اور راہد وہاں جانے کے لیے بے قرار ہیں میں اب انہیں مزید سنبھال نہیں سکتی تو جب حاجرہ مہا پارا کے ساتھ بے انتہا غصے سے بات کر رہی ہوگی تو اسی دوران سہیل وہاں آ جائے گا جو حاجرہ کی بات سن لے گا وہ حاجرہ کے موں سے نکلا ہوا مہا پارا کا لفظ اور اسے جاننے کی کوشش کرے گا جس پر حاجرہ اسے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دے گی تو ناظرین کیا سہیل کو مہا پارا کے زندہ ہونے کا یقین ہو جائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تھانکس فار وچنگا ویڈیو اسے ملنے اس کے ہاسٹل جائے گا تو اس سے کہے گا کہ تمہارے علاوہ اگر وہ بات مجھے ساری دنیا چیخ چیخ کر بھی کہتی تو میں پھر بھی اس پر یقین نہ کرتا جس پر مہا پارا سلار سے کہے گی میں نے جو تمہیں کہا میں اس پر آج بھی قائم ہوں تم بھی اپنی بات پر قائم رہو تم یہاں آئے کیا لینے ہو مجھے یہ بتاؤ جس پر سلار کہے گا تم نے جو بتایا تھا وہ آدھا سچ تھا اب میں پورا سچ جان چکا ہوں کہ تم راہی سے محبت کرتی تھی اور میں تم سے محبت کرتا ہوں مجھے تمہاری ادھوری محبت قبول ہے میں کسی بھی صورت تمہیں نہیں کھو سکتا جس طرح تم راہی سے محبت کرتی تھی اسی شدت سے میں تم سے محبت کرتا ہوں مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے حاجرہ اپنا اصلی چہرہ شیلہ بیگم اور اس کے بیٹے کو دکھانے لگ گئی ہے جب شیلہ بیگم سحیل سے کہے گی کہ آج سارا کی برثڑے ہے اور ہم نے وہاں جانا ہے تو تو حاجرہ بہت غصے سے کہے گی کہ مجھے تو یہ یقین نہیں آ رہا کہ سارا کے ساتھ اس کی منگنی ہو کیسے گئی پتہ نہیں کیسے سارا ساری زندگی اس سائیکو پاغل کو بھگتے گی تو سحیل حاجرہ کو روکنے کی بجائے اپنی ماں کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کرے گا مگر حاجرہ اسے بھی کہے گی کہ تم کہاں اپنی ماں کا پلو پکڑ کر جا رہے ہو ان کی باتیں مان کر ایک بیٹا تو پاغل ہو چکا کہ تم بھی پاغل مت ہو جانا تم یہاں واپس آؤ تو آپ دیکھیں گے سحیل حاجرہ سے اس قدر خوف زدہ ہے کہ اس کے آگے سر نہیں اٹھائے گا اور وہ اپنی ماں کو وہاں سے اکیلے جانے دے گا اس کی ماں یہ رویہ دیکھ کر بہت زیادہ افسودہ ہوگی جس طرح اس نے مہا پارا کے ساتھ کیا تھا اب اسی طرح حاجرہ شیلہ بیگم کے ساتھ کر رہی ہے اور جب حاجرہ مہا پارا کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تم نے صرف چند دن کا کہا تھا اب ایک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے تم ابھی تک واپس نہیں آئی اور آج سارا کی برتڑے ہیں ممی اور راہد وہاں جانے کے لیے بے قرار ہیں میں اب انہیں مزید سنبھال نہیں سکتی تو جب حاجرہ مہا پارا کے ساتھ بے انتہا غصے سے بات کر رہی ہوگی تو اسی دوران سہیل وہاں آ جائے گا جو حاجرہ کی بات سن لے گا وہ حاجرہ کے موں سے نکلا ہوا مہا پارا کا لفظ اور اسے جاننے کی کوشش کرے گا جس پر حاجرہ اسے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دے گی تو ناظرین کیا سہیل کو مہا پارا کے زندہ ہونے کا یقین ہو جائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی دبا لیں تھانکس فور وچنگا ویڈیو اسے ملنے اس کے ہاسٹل جائے گا تو اس سے کہے گا کہ تمہارے علاوہ اگر وہ بات مجھے ساری دنیا چیخ چیخ کر بھی کہتی تو میں پھر بھی اس پر یقین نہ کرتا جس پر مہا پارا سلار سے کہے گی اب میں پورا سچ جان چکا ہوں کہ تم راہی سے محبت کرتی تھی اور میں تم سے محبت کرتا ہوں مجھے تمہاری ادھوری محبت قبول ہے میں کسی بھی صورت تمہیں نہیں کھو سکتا جس طرح تم راہی سے محبت کرتی تھی اسی شدت سے میں تم سے محبت کرتا ہوں مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے حاجرہ اپنا اصلی چہرہ شیلہ بیگم اور اس کے بیٹے کو دکھانے لگ گئی ہے جب شیلہ بیگم سہیل سے کہے گی کہ آج سارا کی برثڑے ہے اور ہم نے وہاں جانا ہے تو تو حاجرہ بہت غصے سے کہے گی کہ مجھے تو یہ یقین نہیں آ رہا کہ سارا کے ساتھ اس کی منگنی ہو کیسے گئی پتہ نہیں کیسے سارا ساری زندگی اس سائیکو پاغل کو بھگتے گی تو سہیل حاجرہ کو روکنے کی بجائے اپنی ماں کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کرے گا مگر حاجرہ اسے بھی کہے گی کہ تم کہاں اپنی ماں کا پلو پکڑ کر جا رہے ہو ان کی باتیں مان کر ایک بیٹا تو پاغل ہو چکا کہ تم بھی پاغل مت ہو جانا تم یہاں واپس آؤ تو آپ دیکھیں گے سہیل حاجرہ سے اس قدر خوف زدہ ہے کہ اس کے آگے سر نہیں اٹھائے گا اور وہ اپنی ماں کو وہاں سے اکیلے جانے دے گا اس کی ماں یہ رویہ دیکھ کر بہت زیادہ افسودہ ہوگی جس طرح اس نے مہاپارہ کے ساتھ کیا تھا اب اسی طرح حاجرہ شیلہ بیگم کے ساتھ کر رہی ہے اور جب حاجرہ مہاپارہ کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تم نے صرف چند دن کا کہا تھا اب ایک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے تم ابھی تک واپس نہیں آئی اور آج سارا کی برٹھڑے ہیں ممی اور راہد وہاں جانے کے لیے بے قرار ہیں میں اب انہیں مزید سنبھال نہیں سکتی تو جب حاجرہ مہاپارہ کے ساتھ بے انتہا غصے سے بات کر رہی ہوگی تو اسی دوران سہیل وہاں آ جائے گا جو حاجرہ کی بات سن لے گا وہ حاجرہ کے موں سے نکلا ہوا مہاپارہ کا لفظ اور اسے جاننے کی کوشش کرے گا جس پر حاجرہ اسے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دے گی تو ناظرین کیا سہیل کو مہاپارہ کے زندہ ہونے کا یقین ہو جائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تھانکس فار وچنگا ویڈیو اسے ملنے اس کے ہاسٹل جائے گا تو اس سے کہے گا کہ تمہارے علاوہ اگر وہ بات مجھے ساری دنیا چیخ چیخ کر بھی کہتی تو میں پھر بھی اس پر یقین نہ کرتا جس پر مہاپارہ سلار سے کہے گی میں نے جو تمہیں کہا میں اس پر آج بھی قائم ہوں تم بھی اپنی بات پر قائم رہو تم یہاں آئے کیا لینے ہو مجھے یہ بتاؤ جس پر سلار کہے گا تم نے جو بتایا تھا وہ آدھا سچ تھا اب میں پورا سچ جان چکا ہوں کہ تم راہی سے محبت کرتی تھی اور میں تم سے محبت کرتا ہوں مجھے تمہاری ادھوری محبت قبول ہے میں کسی بھی صورت تمہیں نہیں کھو سکتا جس طرح تم راہی سے محبت کرتی تھی اسی شدت سے میں تم سے محبت کرتا ہوں مگر ناظرین دوسری جانب اب دیکھیں گے حاجرہ اپنا اصلی چہرہ شیلہ بیگم اور اس کے بیٹے کو دکھانے لگ گئی ہے جب شیلہ بیگم سحیل سے کہے گی کہ آج سارا کی برثڑے ہے اور ہم نے وہاں جانا ہے تو تو حاجرہ بہت غصے سے کہے گی کہ مجھے تو یہ یقین نہیں آ رہا کہ سارا کے ساتھ اس کی منگنی ہو کیسے گئی پتہ نہیں کیسے سارا ساری زندگی اس سائیکو پاغل کو بھگتے گی تو سحیل حاجرہ کو روکنے کی بجائے اپنی ماں کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کرے گا مگر حاجرہ اسے بھی کہے گی کہ تم کہاں اپنی ماں کا پلو پکڑ کر جا رہے ہو ان کی باتیں مان کر ایک بیٹا تو پاغل ہو چکا کہیں تم بھی پاغل مت ہو جانا تم یہاں واپس آو تو آپ دیکھیں گے سحیل حاجرہ سے اس قدر خوف زدہ ہے کہ اس کے آگے سر نہیں اٹھائے گا اور وہ اپنی ماں کو وہاں سے اکیلے جانے دے گا اس کی ماں یہ رویہ دیکھ کر بہت زیادہ افسودہ ہوگی جس طرح اس نے مہاپارہ کے ساتھ کیا تھا اب اسی طرح حاجرہ شیلہ بیگم کے ساتھ کر رہی ہے اور جب حاجرہ مہاپارہ کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تم نے صرف چند دن کا کہا تھا اب ایک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے تم ابھی تک واپس نہیں آئی اور آج سارا کی برٹھڑے ہیں ممی اور راہد وہاں جانے کے لیے بے قرار ہیں میں اب انہیں مزید سنبھال نہیں سکتی تو جب حاجرہ مہاپارہ کے ساتھ بے انتہا غصے سے بات کر رہی ہوگی تو اسی دوران سہیل وہاں آ جائے گا جو حاجرہ کی بات سن لے گا وہ حاجرہ کے موں سے نکلا ہوا مہاپارہ کا لفظ اور اسے جاننے کی کوشش کرے گا جس پر حاجرہ اسے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دے گی تو ناظرین کیا سہیل کو مہاپارہ کے زندہ ہونے کا یقین ہو جائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تھانکس فار وچنگ ای ویڈیو اسے ملنے اس کے ہاسٹل جائے گا تو اس سے کہے گا کہ تمہارے علاوہ اگر وہ بات مجھے ساری دنیا چیخ چیخ کر بھی کہتی تو میں پھر بھی اس پر یقین نہ کرتا جس پر مہاپارہ سالار سے کہے گی میں نے جو تمہیں کہا میں اس پر آج بھی قائم ہوں تم بھی اپنی بات پر قائم رہو تم یہاں آئے کیا لینے ہو مجھے یہ بتاؤ جس پر سالار کہے گا تم نے جو بتایا تھا وہ آدھا سچ تھا اب میں پورا سچ جان چکا ہوں کہ تم راہیت سے محبت کرتی تھی اور میں تم سے محبت کرتا ہوں مجھے تمہاری ادھوری محبت قبول ہے میں کسی بھی صورت تمہیں نہیں کھو سکتا جس طرح تم راہیت سے محبت کرتی تھی اسی شدت سے میں تم سے محبت کرتا ہوں مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے حاجرہ اپنا اصلی چہرہ شیلہ بیگم اور اس کے بیٹے کو دکھانے لگ گئی ہے جب شیلہ بیگم سہیل سے کہے گی کہ آج سارا کی برثڑے ہے اور ہم نے وہاں جانا ہے تو تو حاجرہ بہت غصے سے کہے گی کہ مجھے تو یہ یقین نہیں آ رہا کہ سارا کے ساتھ اس کی منگنی ہو کیسے گئی پتہ نہیں کیسے سارا ساری زندگی اس سائیکو پاغل کو بھگتے گی تو سہیل حاجرہ کو روکنے کی بجائے اپنی ماں کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کرے گا مگر حاجرہ اسے بھی کہے گی کہ تم کہاں اپنی ماں کا پلو پکڑ کر جا رہے ہو ان کی باتیں مان کر ایک بیٹا تو پاغل ہو چکا کہ تم بھی پاغل مت ہو جانا تم یہاں واپس آؤ تو آپ دیکھیں گے سہیل حاجرہ سے اس قدر خوف زدہ ہے کہ اس کے آگے سر نہیں اٹھائے گا اور وہ اپنی ماں کو وہاں سے اکیلے جانے دے گا اس کی ماں یہ رویہ دیکھ کر بہت زیادہ افسودہ ہوگی جس طرح اس نے مہاپارہ کے ساتھ کیا تھا اب اسی طرح حاجرہ شیلہ بیگم کے ساتھ کر رہی ہے اور جب حاجرہ مہاپارہ کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تم نے صرف چند دن کا کہا تھا اب ایک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے میں اب انہیں مزید سنبھال نہیں سکتی تو جب حاجرہ مہاپارہ کے ساتھ بے انتہا غصے سے بات کر رہی ہوگی تو اسی دوران سہیل وہاں آ جائے گا جو حاجرہ کی بات سن لے گا وہ حاجرہ کے موں سے نکلا ہوا مہاپارہ کا لفظ اور اسے جاننے کی کوشش کرے گا جس پر حاجرہ اسے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دے گی تو ناظرین کیا سہیل کو مہاپارہ کے زندہ ہونے کا یقین ہو جائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی دبالیں تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو اسے ملنے اس کے ہاسٹل جائے گا تو اس سے کہے گا کہ تمہارے علاوہ اگر وہ بات مجھے ساری دنیا چیخ چیخ کر بھی کہتی تو میں پھر بھی اس پر یقین نہ کرتا جس پر مہاپارہ سلار سے کہے گی میں نے جو تمہیں کہا میں اس پر آج بھی قائم ہوں تم بھی اپنی بات پر قائم رہو تم یہاں آئے کیا لینے ہو مجھے یہ بتاؤ جس پر سلار کہے گا تم نے جو بتایا تھا وہ آدھا سچ تھا اب میں پورا سچ جان چکا ہوں کہ تم راہی سے محبت کرتی تھی اور میں تم سے محبت کرتا ہوں مجھے تمہاری ادھوری محبت قبول ہے میں کسی بھی صورت تمہیں نہیں کھو سکتا جس طرح تم راہی سے محبت کرتی تھی اسی شدت سے میں تم سے محبت کرتا ہوں مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے حاجرہ اپنا اصلی چہرہ شیلہ بیگم اور اس کے بیٹے کو دکھانے لگ گئی ہے جب شیلہ بیگم سحیل سے کہے گی کہ آج سارا کی برثڑے ہے اور ہم نے وہاں جانا ہے تو تو حاجرہ بہت غصے سے کہے گی کہ مجھے تو یہ یقین نہیں آ رہا کہ سارا کے ساتھ اس کی منگنی ہو کیسے گئی پتہ نہیں کیسے سارا ساری زندگی اس سائیکو پاغل کو بھگتے گی تو سحیل حاجرہ کو روکنے کی بجائے اپنی ماں کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کرے گا مگر حاجرہ اسے بھی کہے گی کہ تم کہاں اپنی ماں کا پلو پکڑ کر جا رہے ہو ان کی باتیں مان کر ایک بیٹا تو پاغل ہو چکا کہ تم بھی پاغل مت ہو جانا تم یہاں واپس آؤ تو آپ دیکھیں گے سحیل حاجرہ سے اس قدر خوف زدہ ہے کہ اس کے آگے سر نہیں اٹھائے گا اور وہ اپنی ماں کو وہاں سے اکیلے جانے دے گا اس کی ماں یہ رویہ دیکھ کر بہت زیادہ افسودہ ہوگی جس طرح اس نے مہاپارہ کے ساتھ کیا تھا اب اسی طرح حاجرہ شیلہ بیگم کے ساتھ کر رہی ہے اور جب حاجرہ مہاپارہ کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تم نے صرف چند دن کا کہا تھا اب ایک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے تم ابھی تک واپس نہیں آئی اور آج سارہ کی برٹھڑے ہیں ممی اور راہد وہاں جانے کے لیے بے قرار ہیں میں اب انہیں مزید سنبھال نہیں سکتی تو جب حاجرہ مہاپارہ کے ساتھ بے انتہا غصے سے بات کر رہی ہوگی تو اسی دوران سہیل وہاں آ جائے گا جو حاجرہ کی بات سن لے گا وہ حاجرہ کے موں سے نکلا ہوا مہاپارہ کا لفظ اور اسے جاننے کی کوشش کرے گا جس پر حاجرہ اسے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دے گی تو ناظرین کیا سہیل کو مہاپارہ کے زندہ ہونے کا یقین ہو جائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکون کو لازمی دبالیں تینکس فار وچنگا ویڈیو اسے ملنے اس کے ہاسٹل جائے گا تو اس سے کہے گا کہ تمہارے علاوہ اگر وہ بات مجھے ساری دنیا چیخ چیخ کر بھی کہتی تو میں پھر بھی اس پر یقین نہ کرتا جس پر مہاپارہ سالار سے کہے گی میں نے جو تمہیں کہا میں اس پر آج بھی قائم ہوں تم بھی اپنی بات پر قائم رہو تم یہاں آئے کیا لینے ہو مجھے یہ بتاؤ جس پر سالار کہے گا تم نے جو بتایا تھا وہ آدھا سچ تھا اب میں پورا سچ جان چکا ہوں کہ تم راہی سے محبت کرتی تھی اور میں تم سے محبت کرتا ہوں مجھے تمہاری ادھوری محبت قبول ہے میں کسی بھی صورت تمہیں نہیں کھو سکتا جس طرح تم راہی سے محبت کرتی تھی اسی شدت سے میں تم سے محبت کرتا ہوں مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے حاجرہ اپنا اصلی چہرہ شیلہ بیگم اور اس کے بیٹے کو دکھانے لگ گئی ہے جب شیلہ بیگم سہیل سے کہے گی کہ آج سارا کی برثڑے ہے اور ہم نے وہاں جانا ہے تو حاجرہ بہت غصے سے کہے گی کہ مجھے تو یہ یقین نہیں آ رہا کہ سارا کے ساتھ اس کی منگنی ہو کیسے گئی پتہ نہیں کیسے سارا ساری زندگی اس سائیکو پاغل کو بھگتے گی تو سہیل حاجرہ کو روکنے کی بجائے اپنی ماں کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کرے گا مگر حاجرہ اسے بھی کہے گی کہ تم کہاں اپنی ماں کا پلو پکڑ کر جا رہے ہو ان کی باتیں مان کر ایک بیٹا تو پاغل ہو چکا کہ تم بھی پاغل مت ہو جانا تم یہاں واپس آؤ تو آپ دیکھیں گے سہیل حاجرہ سے اس قدر خوف زدہ ہے کہ اس کے آگے سر نہیں اٹھائے گا اور وہ اپنی ماں کو وہاں سے اکیلے جانے دے گا اس کی ماں یہ رویہ دیکھ کر بہت زیادہ افسودہ ہوگی جس طرح اس نے مہاپارہ کے ساتھ کیا تھا اب اسی طرح حاجرہ شیلہ بیگم کے ساتھ کر رہی ہے اور جب حاجرہ مہاپارہ کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تم نے صرف چند دن کا کہا تھا اب ایک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے تم ابھی تک واپس نہیں آئی اور آج سارا کی برٹھڑے ہیں ممی اور راہد وہاں جانے کے لیے بے قرار ہیں میں اب انہیں مزید سنبھال نہیں سکتی تو جب حاجرہ مہاپارہ کے ساتھ بے انتہا غصے سے بات کر رہی ہوگی تو اسی دوران سہیل وہاں آ جائے گا جو حاجرہ کی بات سن لے گا وہ حاجرہ کے موں سے نکلا ہوا مہاپارہ کا لفظ اور اسے جاننے کی کوشش کرے گا جس پر حاجرہ اسے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دے گی تو ناظرین کیا سہیل کو مہاپارہ کے زندہ ہونے کا یقین ہو جائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبالیں تھانکس فور وچنگا ویڈیو اسے ملنے اس کے ہاسٹل جائے گا تو اس سے کہے گا کہ تمہارے علاوہ اگر وہ بات مجھے ساری دنیا چیخ چیخ کر بھی کہتی تو میں پھر بھی اس پر یقین نہ کرتا جس پر مہاپارہ سالار سے کہے گی میں نے جو تمہیں کہا میں اس پر آج بھی قائم ہوں تم بھی اپنی بات پر قائم رہو تم یہاں آئے کیا لینے ہو مجھے یہ بتاؤ جس پر سالار کہے گا تم نے جو بتایا تھا وہ آدھا سچ تھا اب میں پورا سچ جان چکا ہوں کہ تم راہی سے محبت کرتی تھی اور میں تم سے محبت کرتا ہوں مجھے تمہاری ادھوری محبت قبول ہے میں کسی بھی صورت تمہیں نہیں کھو سکتا جس طرح تم راہی سے محبت کرتی تھی اسی شدت سے میں تم سے محبت کرتا ہوں مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے حاجرہ اپنا اصلی چہرہ شیلہ بیگم اور اس کے بیٹے کو دکھانے لگ گئی ہے جب شیلہ بیگم سہیل سے کہے گی کہ آج سارا کی برثڑے ہے اور ہم نے وہاں جانا ہے تو تو حاجرہ بہت غصے سے کہے گی کہ مجھے تو یہ یقین نہیں آ رہا کہ سارا کے ساتھ اس کی منگنی ہو کیسے گئی پتہ نہیں کیسے سارا ساری زندگی اس سائیکو پاغل کو بھگتے گی تو سہیل حاجرہ کو روکنے کی بجائے اپنی ماں کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کرے گا مگر حاجرہ اسے بھی کہے گی کہ تم کہاں اپنی ماں کا پلو پکڑ کر جا رہے ہو ان کی باتیں مان کر ایک بیٹا تو پاغل ہو چکا کہ تم بھی پاغل مت ہو جانا تم یہاں واپس آؤ تو آپ دیکھیں گے سہیل حاجرہ سے اس قدر خوف زدہ ہے کہ اس کے آگے سر نہیں اٹھائے گا اور وہ اپنی ماں کو وہاں سے اکیلے جانے دے گا اس کی ماں یہ رویہ دیکھ کر بہت زیادہ افسودہ ہوگی جس طرح اس نے مہاپارہ کے ساتھ کیا تھا اب اسی طرح حاجرہ شیلہ بیگم کے ساتھ کر رہی ہے اور جب حاجرہ مہاپارہ کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تم نے صرف چند دن کا کہا تھا اب ایک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے تم ابھی تک واپس نہیں آئی اور آج سارا کی برٹھڑے ہیں ممی اور راہد وہاں جانے کے لیے بے قرار ہیں میں اب انہیں مزید سنبھال نہیں سکتی تو جب حاجرہ مہاپارہ کے ساتھ بے انتہا غصے سے بات کر رہی ہوگی تو اسی دوران سہیل وہاں آ جائے گا جو حاجرہ کی بات سن لے گا وہ حاجرہ کے موں سے نکلا ہوا مہاپارہ کا لفظ اور اسے جاننے کی کوشش کرے گا جس پر حاجرہ اسے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دے گی تو ناظرین کیا سہیل کو مہاپارہ کے زندہ ہونے کا یقین ہو جائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تینکس فار وچنگا ویڈیو اسے ملنے اس کے ہاسٹل جائے گا تو اس سے کہے گا کہ تمہارے علاوہ اگر وہ بات مجھے ساری دنیا چیخ چیخ کر بھی کہتی تو میں پھر بھی اس پر یقین نہ کرتا جس پر مہاپارہ سلار سے کہے گی میں نے جو تمہیں کہا میں اس پر آج بھی قائم ہوں تم بھی اپنی بات پر قائم رہو تم یہاں آئے کیا لینے ہو مجھے یہ بتاؤ جس پر سلار کہے گا تم نے جو بتایا تھا وہ آدھا سچ تھا اب میں پورا سچ جان چکا ہوں کہ تم روحی سے محبت کرتی تھی اور میں تم سے محبت کرتا ہوں مجھے تمہاری ادھوری محبت قبول ہے میں کسی بھی صورت تمہیں نہیں کھو سکتا جس طرح تم روحی سے محبت کرتی تھی اسی شدت سے میں تم سے محبت کرتا ہوں مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے حاجرہ اپنا اصلی چہرہ شیلہ بیگم اور اس کے بیٹے کو دکھانے لگ گئی ہے جب شیلہ بیگم سحیل سے کہے گی کہ آج سارا کی برثڑے ہے اور ہم نے وہاں جانا ہے تو تو حاجرہ بہت غصے سے کہے گی کہ مجھے تو یہ یقین نہیں آ رہا کہ سارا کے ساتھ اس کی منگنی ہو کیسے گئی پتہ نہیں کیسے سارا ساری زندگی اس سائیکو پاغل کو بھگتے گی تو سحیل حاجرہ کو روکنے کی بجائے اپنی ماں کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کرے گا مگر حاجرہ اسے بھی کہے گی کہ تم کہاں اپنی ماں کا پلو پکڑ کر جا رہے ہو ان کی باتیں مان کر ایک بیٹا تو پاغل ہو چکا کہیں تم بھی پاغل مت ہو جانا تم یہاں واپس آؤ تو آپ دیکھیں گے سحیل حاجرہ سے اس قدر خوف زدہ ہے کہ اس کے آگے سر نہیں اٹھائے گا اور وہ اپنی ماں کو وہاں سے اکیلے جانے دے گا اس کی ماں یہ رویہ دیکھ کر بہت زیادہ افسودہ ہوگی جس طرح اس نے مہاپارہ کے ساتھ کیا تھا اب اسی طرح حاجرہ شیلہ بیگم کے ساتھ کر رہی ہے اور جب حاجرہ مہاپارہ کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تم نے صرف چند دن کا کہا تھا اب ایک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے تم ابھی تک واپس نہیں آئی اور آج سارا کی برتڑے ہیں ممی اور راہد وہاں جانے کے لیے بے قرار ہیں میں اب انہیں مزید سنبھال نہیں سکتی تو جب حاجرہ مہاپارہ کے ساتھ بے انتہا غصے سے بات کر رہی ہوگی تو اسی دوران سہیل وہاں آ جائے گا جو حاجرہ کی بات سن لے گا وہ حاجرہ کے موں سے نکلا ہوا مہاپارہ کا لفظ اور اسے جاننے کی کوشش کرے گا جس پر حاجرہ اسے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دے گی تو ناظرین کیا سہیل کو مہاپارہ کے زندہ ہونے کا یقین ہو جائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تھانکس فور وچنگا ویڈیو